افغان طالبان کے ساتھ رابطے بڑھانے کے لیے اس میں اب قریب قریب اب ایک ماہ کے لیے وہ مذاکرات جو ہیں وہ عطل ہو کے ہیں اب جو بائیڈن کی سربراہی میں جو نئی امریکی حکومت تھی انہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان حالات میں یکم مئی تک وہ تمام فوجیوں کو نکالنے کے لیے وہ جو ٹرامپ انتظامیہ کے عظم تھا اس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یا نہیں ان کا جو چینج ہونا ہے نہیں کیونکہ بڑا واقعہ جو ہوا اسلام کے لیے آپ کو پتا ہے افغانستان میں ایران کے ساتھ جو افغانستان کے سب سے تجارتی خطے میں ایک بڑی گیم ہے وہاں پر آپ کو یہ گیم اس طرح ہے کہ دیکھیں کم از کم وہاں پر ابھی دو سو یا تین سو کے قریب میں تک وہ تیل اور گیس کے ٹینکر تباہ ہوئے اس سے لکھو ڈالر کا نقصان ہوا اور اس دھماکے میں پھر اس کے بعد لوٹ مار شروع ہوگی وہاں سے سامان چوری ہوا اور پھر آپ کو پتا ہے اس سرحد سے جو ہے نا ایران کے ساتھ جو سرکاری تجارت ہے وہ کی جاتی ہے اب دیکھیں کہ کابل کو امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل اور گیس درامت کرنے کی اجازت امریکہ نے دی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ طالبان وہاں پر بقائدگی سے اندھن کے جو ٹینکر ہیں ان پر ایون کے حملہ بھی کرتے ہیں لیکن امریکہ چونکہ دیکھیں دبل گیم دنیا پوری ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتی لیکن یہاں سے افغانستان سے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اب چونکہ غیر ملکی افواج کی جو فراہمی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری فراہمی رک جائے گی دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہے کہ کابل کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی اندھن کے اسی طرح دائیسوں سے زیادہ ٹرک تباہ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے وہاں پر گھٹنے ٹیک دیئے اب اس صورتحال میں جو افغانستان میں اس وقت جو مسائل بنتے جا رہے ہیں ہندوستان بہت بڑا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح طالبان سے بات چیچ ہو جائے اور وہ اس بڑے عمل کا جسے پیس پروسس کے نام سے وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اب اس کے جو ان کی سی این این نیوز اٹھا رہا ہے ان کو انہوں نے ابھی انٹرویو بھی دیا کہ عبداللہ عبداللہ نے وہ افغان آپ کو بتایا ہے امن مذاکرات جو ہے اس کی قومی مفامتی کے اعلا کونسلی کونسل جو ہے ان کی ایچ سی این آئر اس کے لیڈر بھی ہیں رہنما بھی ہیں چیئر بھی کرتے ہیں اسے تو ان کے موں میں یہ کسی طرح سے بات نکلوانے کی کوشش تھی کہ آپ یہ کہہ دے کہ بھارت کے بغیر یہاں پر امن نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ان سے سوالات چو کیے گئے حالکہ دوہا مذاکرات کا جو آغاز تھا وہ بڑے مضبط نوٹ پر تھا لیکن اب جو ان سے سوالات اس طرح کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی حکومت ہے انہوں نے آپ کے بڑے مطالبات مان لیا اپنے طالبان کے لیکن حملے بھی نہیں رکے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس فورسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اب دیکھیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کیا لگتا ہے کہ کسی دوسرے دوست ممالک کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اللہ وہ پاکستان کے اوپر الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس ساری گیم کے پیچھے ہے کیونکہ یہ بیتاب ہے کہ ہمیں کسی طرح ایک بر افغانستان میں انٹری مل جائے اور وہ بڑی امپورٹن وجہ ہے لیکن عبداللہ عبداللہ نے صاف صاف کہہ دیا انہوں نے کہا جی میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی بھی ملک چاہے طالبان سے بات کرنا چاہے تو بسو بسم اللہ آئیں آپ کریں لیکن افغانستان میں عدم استحقام جو ہے پورے خطے کو متاثر کر رہے ہیں اور اگر بھارت جو ہے وہ اپنے نتائج پر ممنی ہے تو وہ طالبان سے بات کرنا چاہے تو خود جا کے کر لیں کیونکہ افغانستان کی دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گی عبداللہ عبداللہ پاکستان آئی بھی تھے وہاں پر جب ان کی بات ہوئی تو انہیں یہ کہا گیا تھا افغانستان پور امن پیس فل افغانستان ہی پورے خطے کے لیے بہتر ہے اور اسی خطے کے پور امن ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور صرف اس کو نہیں بلکہ پورے تمام ممالک کو فائدہ ہوگا تو یہ عبداللہ عبداللہ نے کہتے ہیں جی آپ جس کو مرضی بلائیں ہندوستانی حکومت کو میں تو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس عمل میں شامل ہوں یا نہ ہوں لیکن اگر وہ اس میں شامل ہونے چاہے تو ہمیں اس میں کوئی بارال پرابلم نظر نہیں آتا اب یہ عبداللہ عبداللہ آپ کو پتا ہے قومی مفاہمت کے آلہ کونسل کے جو سربراہی کرتے ہیں بڑے ایمپورٹن رول میں ہیں ان کا کام ہے بریج کے طور پر تو ان کو گھیرنے کی پوری کوشش ہے آج کل کہ ان کو کسی طرح اپنے حق میں منوالی آجائے ان کے مو سے یہ نکلوالی آجائے کہ ہمیں آپ کسی طرح کوئی رول دے دیں ابزرور کا رول دے دیں ہمیں آپ بٹھا لیں اس ٹیبل پر ہمیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے صرف کہہ دیں تو دیکھیں ان گروپس کو جو سب سے زیادہ مالی اور ہتھیاروں کی معاملت کی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں کہاں سے ہوتی ہے لیکن افغان طالبان جو ہیں انہوں نے اب ایک نئے طریقہ سے لڑنے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے ان کی یہ نئے لڑنے کا طریقہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بھی داتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی جو ہمارے امن کے دشمن ہیں وہ بلوچستان میں شورش کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی آج دیکھیں انہوں نے کوشش کی کہ جو پاک فوج کے حوالے سے مسلح عسکریت پسند ہیں انہوں نے رات کو جنوب مغربی صوبہ بلوچستان جو ہمارے دور دراز علاقہ ہے وہاں پر ایک شہرہ پر سیکیورٹی چوکی پر حملہ کر دیا اب بھاگتے بھاگتے انہوں نے پھر ایک وہاں پر جو موجود فوجی تھے انہیں شہید کر دیا جو ایف سی کے دستے ہیں وہ آپ کو پتا ہے رات کو جو یہ حملہ ہوا یہ زلہ کیچ میں ہوا ہے حملہ اور فوج نے بتایا کہ اس علاقے کو پورے گھیر میں لے لیا اور پھر جو دشتگرد ہیں ان کا وہ تاقب بھی کریں ابھی تک کسی گروپ نے اس کی فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ پچھلے حملوں کا ان کے دعوے کو تسلسل دیکھیں تو یہ وہی الیگی پسند گروپ ہیں جن کے بارے میں کل میں نے بات کی انڈیا کے جو پرانے آرمی چیف انہوں نے بات کی کہ ہمیں یہاں پر اسلامی اس قریب پسند گوریلا گروپ بنانے پڑیں گے اور ان گوریلا گروپ کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا تو یہ الیگی پسندوں کو جو خودمختاری کا مطالبہ اور ان کو پھر جو ایک دہائی سے یہ بلوچستان میں شورش ہو رہی ہے اس کے پیچھے گر آپ بیٹھ کر ہاتھ دیکھیں کہ جاسوس پکڑے گے جو تو آپ کو صاف پڑوسی ملک کا صاف ہاتھ نظر آ جائے گا اسی طرح افغانستان میں بھی جو شورش برپا کی جارہی ہے اور جس انداز میں آپ کو پتا ہے بلوچستان سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا بلکل اسی طرح یہ کام افغانستان میں بھی ہو رہا ہے تاکہ وہاں پر بھی افغان طالبان کے اوپر الزام لگے اور پھر تاکہ یہ امن معایدے میں نہ جا سکیں امن نہ ہو سکے کسی طریقے سے اسی لئے افغان امریکہ امن مذاکرات کے جو سربراہ ہے شیر محمد عباس سکزئی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ منفی رہا ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہمارے غدار ہیں وہ افغانستان کے ان کی ہمیشہ مدد کی ادھر بھی یہ سیٹویشن ادھر بھی یہ اور انہوں نے اسے کارتر بنگلہ دیش والی سیٹویشن ہوئی انہوں نے ایک غیر ملکی نیوز ویب سائٹ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا تھے افغان امریکہ امن مذاکرات جو آپ کو پتہ یہ شیر محمد عباس حب اس کے فرنٹ پہ دسکشن میں مین پارٹ ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی بھارت منفی کردار ایسے ادا کرتے ہیں کہ یہ غدار جتنے بھی ہیں ہمارے جتنے بھی افغانستان کے خلاف ہیں اس امن کے خلاف ہیں ان کی مدد یا حمایت کرتے ہیں اگر افغانستان میں یہ مصبت کردار ادا کرنا چاہیں تو پھر طالبان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ قطر میں بھی آپ کو پتہ ہے جب طالبان کے سیاسی دفتر میں وہاں پر جب ان سے بات ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی تعمیر کے لیے امن مذاکرات میں اگر مصبت کردار ادا کرے گا تو پھر طالبان بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے اب وہ بھارت کبھی کرے گا نہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک بڑے عرصے سے چالیس سال سے افغانستان میں ہندوستان موجود تو ہے کہ جہاں پر وہ بجائے یہ کہ ان افغانیوں کی بدد کریں وہ ایک کرپٹ گروپ کے ساتھ سیاسی، اسکری اور معاشی تعلقات بڑھانے میں کامیاب ہو گئے اب ان کی جو ایک پورا نیٹورک بن چکا ہے وہاں پر موجود ایک جو ان کی محبت کرنے والے لوگ ان سے وہاں پر موجود ہیں اور اسی لیے افغان میڈیا جو برپورن کے ساتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ظلم خلیل ذات نے بھی یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ افغان طالبان کی قیادت سے ملاقات کریں اور ہندوستان اس پر زور کرتا ہے کہ بھارت کو اس کا حصہ بنایا جائے اب یہ افغان میڈیا آپ یاد رکھیں یہ بالکل ہندوستانی میڈیا سے ڈکٹیشن لیتا ہے بالکل جو ان کی خبر ہوگی اگلے دن کی ویب سائٹ پر تھوڑی سی ردو بدل کے ساتھ لگ جائے گی کیونکہ وہ بالی وڈ کی فلمیں بھی وہاں پر چلتی ہیں تو ان لوگوں کا ذہن دیکھ دے کے وہ بن جاتے آپ کو نیچرل سی بات ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا پاکستان کا ایک بڑی مخالفت ہے ان کے ساتھ اور دوسری طرف ان کے ساتھ دوستی کی کوشش بھی کی جاتی ہے اب آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اب اگر ان لوگوں کا جھکاؤ کسی طرح اس طرف بڑا اور اس طرف سے ان کو کوئی سپورٹ ملی کوئی گرین جھنڈی ملی اور یہ ادھر بیٹھ گئے ان کے ساتھ تو پھر پاکستان کے لیے نہ صرف اپنے ملک کے اندر جو پاکستانی طالبان ہے اب پاکستان کے لیے پھر افغان طالبان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائیں گے ابھی جس طرح وہ افغانستان میں شورش برپا ہے اگر وہ ان کے ہاتھ چڑ گئے یہ لوگ تو پھر وہ شورش بڑھنا شروع ہو جائے گی اس لئے اس پر بڑی امپورٹن چیز ہے کہ وہاں پن کا رول کیا ہونا چاہی ہے رول کوئی بھی ہو اگر تو جنون امن کے لیے رول ہے تو پھر صحب اسم اللہ جیسے عبداللہ عبداللہ نے کہا ان سب کو اس میں اپنا اپنا کردار دا کرنا چاہیے ہر ملک کو کردار دا کرنا چاہیے کسی طرح ہو جائے اور باتچیت سے معاملہ ختم ہو اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ